انڈیا اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے وہ بھی چائنا وارڈر کے بالکل پاس جبکہ ہمیں اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسا کنٹری جو کہ مختلف ڈیفرنٹ ایریاز میں دو سو یونٹ تک بجلی کو فری پروائیڈ کر رہا ہے اسے ڈیم بنانے کی کیا ضرورت پڑی پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں انرجی کرائسیز دیکھنے کو ملتے ہیں آٹھ بجے دس بجے تمام مارکٹ بند کروا دی جاتی ہے تاکہ بجلی کم یوز ہو ہم ڈیم کے اوپر ورک کیوں نہیں کر رہے کیا انڈیا آنے والے ٹائم میں الیکٹری سٹی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے بنگلہ دیش کو یا دوسرے ایک انڈیا چائنا کے بارڈر کے پاس ایک ڈیم بنانے جا رہا ہے جو کہ ٹو گیگا وارڈ جو الیکٹری سٹی پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ وہ انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا آر لیڈی وہاں پہ الیکٹری سٹی شارٹیج نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے سر یہ ریزن ہے کہ وہ آپ نے جو بجٹ ہوتا ہے نا سلانہ اس میں خصوصاً آپ نے انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے جس پہ وہ اپنے ڈیموں کے جو فنڈنگ ہے وہ علاقہ ہوتی ہے ان کی پاکستان میں یہ جو ہے نا تو ہمارے بھی یہاں پہ بجٹ آیا ہے کیا کوئی ڈیم وغیرہ آنونس کیے گئے اس کیسے یا کام ہوتا نظر آ رہا ہے سر ایسے تو پہلے بھی باشا ڈیم وہ محمد ڈیم اور کالا باگ ڈیم کا حوالے سے فنڈنگ ہوئی تھی لیکن آئی تک بس وہ فنڈ فنڈ کا نام سنا تھا کہ اتنے بلین ڈالرز میں اکٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی کوئی تمیرے نہ ہو یا کوئی اس کا وہ افتتاہ یا وہ سسٹم وہ سارے ہو گیا خبر ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ڈیم خاص اور پہ کشمیر سائٹ پہ بات کریں انڈیا پانی روک لیتا ہے جہاں جہاں پہ دریاں ہیں ان دریاں کے اوپر انڈیا نے آلریڈی ڈیم بنایا ہے جو کہ پانی یہاں نہیں آتا جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جو انڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انرجی کرسز رہے ہیں یہ اندیروں میں ڈوبے رہے ہیں ان کے اندر نہ تو روشنی ہو نہ طریقی ہو نا ذہنوں میں طریقی ہو نہ ان کے اندر علم کی طریقی ہو ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اگر ساتھ نیبر میں افغانستان ہے کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان اندیروں میں ڈوبا رہے نہیں ایسے ایسی کچھ بات نہیں ہے ہم اگر افغانستان کا ڈوبنا نہیں چاہتے تو انڈیا ہمارا ڈوبنا کیوں چاہے گا یہ کیوں چاہے گا رو لیٹس پوز چاہتا بھی ہے لیٹس پوز چاہتا ہے تو کوئی کنٹری اگر چاہے گا اس کے چاہنے سے سب کچھ ہو جائے گا ہم کچھ نہیں کریں گے نہیں اس کی نہیں ہے جو افغانستان وہ بھی مسلم کنٹری ہے ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو انڈیاں ہیں وہ تو ویسے بھی غیر ملکی ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی جیلس ہیں مطلب ہمارے وہ انٹی ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی چاہتے ہیں نہیں اگر نیبرز ہوں وہاں سٹیبلیٹی ہو تو آئی تنگ گھر میں بھی سٹیبلیٹی ہوتی ہے ایسی سوچ پوزیٹیو اگر ہم سوچ رکھیں تو آپ نے دوسرے نمبر لیکن وہ پوزیٹیو نہیں سوچتے جیسے پاکستان کوئی اگزیمپل دیں گے کہ انہوں پوزیٹیو نہیں سوچی یہ چیز یہ چیز پوزیٹیو نہیں سوچی آہ مثالیں تو کافی ہیں اس میں ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان آہ کے اندر پانی دریاں ہیں مطلب پانی دریاں سراب کرتے ہیں آہ چناب ہے سطلو جے بیاس ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ پانی روگ لیتے ہیں جو ہمارے زیادہ تار مطلب آپ پاشی ایریہ ہے جب پانی یہاں پہ فلٹ آتا ہے تو تب ہم کیا الزام لگاتے ہیں آہ الزام ہمیں آہ وہ سچے بتائیں وہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیا یعنی جب وہ پانی چھوڑ دیں تو ان کی وجہ سے فلٹ آ گیا جب وہ پانی روک لیں تو ان کی وجہ سے انرچی کرائیسی آگے یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں وہ پانی چھوڑیں نا چھوڑیں ان کا قصور ہے جی جی یہ انڈیا کا قصور ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان کے اندر نا ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی جو ہے نا خوشحالی ہو تو ہم پھر انڈیا سے ریلیشن بہتر کرتے ہیں لیٹس پوز اگر وہ نہیں تو ہم ریلیشن بہتر کریں ان کی جو نرازگی ہے وہ ختم کریں ہماری جو نرازگی ہے وہ ختم ہو ہم دونوں مل کے آگے بہتری کی طرف جائیں پاکستان ایک پر امن ہے اور یہ چرتہ بھی ہے کہ دوسرے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جیسے چینہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہیں افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نہیں ہے آپ نے آئی نے آپ نے بولا اچھےarella ب اپغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بس چینہ کے ساتھ تو پھر؟ ان کے اچھے تعلقنی ہمارے ترجم کی تو یعنی ان کے اگر ساب کے ساتھ اچھے نہیں ہمارے الکان اس کے ساب کے ساتھ کچھ کافیا تک بہتر ہیں سر یہ جائنہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن ٹریڈ کے حوالے سے سر ہمیں بھی ایک نا پازیٹیو تنکیں لے کے اگر چلیں گے نا تو ان کے ساتھ ایک فرینڈ شپ کریں تاکہ ہمارے ساتھ جائے نا وہ ایک اچھا سا ویو جائے اور اچھی جو سسٹم میں نا ہمارا وہ پانی نہ رکھیں کوئی بھی مسئلہ مسئل ہو تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں ہاں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں ابھی انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان میں کرائیسیز آ رہا ہے لوگ اپنی فیکٹرییاں بند کر رہے ہیں اپنی انڈسٹریز بند کر کے بنگلہ دیش خاص طور پر اگر ٹیکس ٹائل کی بات کریں وہ بنگلہ دیش شپٹ ہو رہے ہیں کوئی جون سے آرڈر جون سے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ ابھی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ آرڈر پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے نا وہ تھرٹی پرسنٹ کم ہو گئی ہے جی ایسی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کپاس ہے وہ پہلے لوگ بیٹے تھے کہ پانی عام ہوتا تھا اب پانی کے کرائیسز کی وجہ سے انرجی کرائیسز کی وجہ سے نہ کسانوں کو پاس ٹیول سسٹم ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ذراعت ہے وہ بالکل پیچھے چلی گئی ہے تقریبا جو ذراعت تھی ایٹی پرسنٹ پہ وہ فورٹی تارٹی فائی پر چلی گئی اچھا یہ بات مان لی کہ کپاس کی جو کاشت کاری ہے پیداوار ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی تھی وہ اس وجہ سے کم ہوئی شیل کے بارے میں شیل پیٹرول پمپ ہیں جو ان سے ایک کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا بزنس ستم کر رہے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہوں گے بس یہی ہے انرجی کرائیسز کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ شارٹیج ہے اور یہاں پہ بزنس نہیں ہے بزنس نہیں ہے ایمازون بھی چلا گیا شیل کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کار اسیمبلی یہاں پہ نہیں ہو رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے خود میں فالٹ ہے ہم اسے مانے نہیں نہیں پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور فلٹڈ بھی ہے مطلب جہاں ڈیبٹ ہوتا ہے وہاں کریڈٹ بھی ہوتا ہے تو ایسی یہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جیسے کرپشن کے مسائل ہیں جس وجہ سے ملٹی نیشنل کمپری جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ ہم بزنس کریں لاز میں یہ بتا دیں ابھی اس جو سیچویشن ہے انرجی کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایسی سیچویشن میں اگر چائنہ بولے پھر سے پہلے بھی شاید انہوں نے آفر کی تھی کہ تین سو روپیہ پر یونٹ پر گھر آپ دیں اور ہم آپ کو لیکٹی سیٹی پروائیڈ کرتے ہیں پانچ سو روپیہ پر یونٹ دیں کیا پاکستان اسے اکسپٹ کرے گا سر ایسے ہوا تھا کہ پی پی کے دور میں نا چینہ نے ایک نکالا تھا سسٹم کے ٹو انڈرڈ پر ہاؤس کے حساب سے نا مطلب ہم انرجی کیا مطلب بجلی کرینٹ لیں گے تو بس حکومت نے ان کے ساتھ وہ گٹ جو نہ کیا جس وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے جیسے ہم کر لینا چاہیے تھا آپ کو نہیں لگتا کہ بجلی بھی چائنہ پروائیڈ کرے گا کپڑے بھی چائنہ کے پہن رہے ہیں گاڑیاں بھی چائنہ کی آ رہی ہیں ایسا ایسا پوری مارکٹ پورے پاکستان کو چائنہ کیپچر کر لے گا سر بلکل یہ ہی ہے چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹائلینٹ ہے کہ ہمارے اندر ٹائلینٹڈ ہیں بڑے لوگ بہت اچھے اچھے مطلب ایک بڑے بڑے بگ مائنڈر ہے ٹائلینٹ بھی ہے بگ مائنڈر بگ مائنڈر وہ بھی ہیں سب کچھ ہیں آپ نے بولا بگ مائنڈر تو پھر ہم دیویلومنٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے مسئلہ یہ ہے میں کہتا ہوں ٹائلینٹ ہو نہ ہو مجھے اسے کنسر نہیں پاکستان اوپر جانا چاہیے مسئلہ یہ ایک پاکستان کے نہ جانے کی وجہ صرف کرپچن ہے صرف ہمارے پاکستان لوگ ہی کرپچن کر لیتے ہیں ہاں وہی کر لیتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے وہ کرپچن کرنا شروع کر لیتے ہیں ایک پڑا لکھا جو ہے بندہ اس کو ایک اچھی جو آم مل جائے اچھا ایک سیٹ اپ مل جائے تو وہ اس کو کرپچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کرپچن کرے گا تو اس کو کچھ نہ مر رہا ہوگا اس کے بچے بھکے ہوں گے گھر والے بھکے ہوں گے اس میں کچھ نہ کوئی کرپچن کرنی ہے دوسرے کنٹریز میں کرپچن نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ڈیم بنا رہے ہیں انڈیا کی بات کریں وہاں پہ کرپچن نہیں ہے سر ادھر بھی ہے لیکن کم ہے ریشو کم ہے ریشو کم ہے ہمارے اور ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے سر ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں کہیں پہ زیادہ ہیں کہیں پہ کم ہے ایسے ہی ہے ہماری نسبت یہ ہے کہ وہ لوگ جائے نا ورکنگ اچھی کر رہے ہیں مطلب انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اپنے بجٹ میں جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں چیزیں اس لیے وہ اب جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا ڈاؤن جا رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی سوچیں تو الحمدللہ ہم بھی اوپر جا سکتے ہیں یہی بات ہے سوچ بہتر کریں پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہم کام کریں اپنا ویجن رکھیں تو ہم بھی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن صرف الزام لگائیں گے کہ وہ پانی نہیں دیتا اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ انرجی کرائیسیز ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہاں پہ فلڈ آ جاتا ہے تو پھر ہم صرف الزام لگاتے رہ جائیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی سوچ بدلنے کی امید ہے یا پھر ایسی چلتا رہے گا سر نہیں ایسے نہیں ہے انشاءاللہ اچھے لوگ آ رہے ہیں اچھے ٹلینڈی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو اپر لے جائیں گے ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان دن نگرین چکنی ترقی میری بھی یہی دعا ہے آئیے مزید گنسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام احسن صدیق ہے احسن صدیق بھائی جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے اگر انرجی کرائیسیز کی بات کریں پاکستان میں ڈیمز کی بات کریں پاکستان میں اور آل آور دی ورڈ خاص اور پر اپنے نیبر کنٹریز میں کیا کہنا چاہیں گے کہ دوسرے کنٹریز جو ان سے ہیں وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ انرجی کرائیسیز باڑھ رہے ہیں لیکن ہم ڈیم کیوں نہیں بنا پا رہے اسری کیسے یہاں پہ جو ہے ایک تو جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کوئی مصبت طرح کی کوئی سوچ نہیں رکھتی ہے کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ شاید اسی اسی بیس پر ہی ووٹ لیتی ہیں جیسے ہی اب لاس لاب دیکھا ہے کہ ہمارے اکٹریز جیسٹ صاحب تھے ساکر بن نصار صاحب انہوں نے ڈیم کی حوالے سے بہت سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے کہ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن رہا ہے لیکن دیکھنے میں ابھی تک مجھے کوئی ڈیم اس طرح کا نظر نہیں آیا اگر کوئی ڈیم بنتا نظر بھی آتا ہے کوئی خبر آتی بھی ہے تو وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو جاتی ہے کہ بن رہا ہے نہیں بن رہا پہلے کا بنا تھا اچھا انڈیا کے اگر بات کریں وہاں پہ ابھی خبر یہ ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم وہ چائنہ بارٹر کے پاس بنانے جا بنانے جا رہے ہیں جو کہ ٹو گیگا وارٹ کا وہ ڈیم ہوگا اس کے کیا کہنا چاہیں گے آرڑی اتنے ڈیم ہیں وہاں پہ پہ پھر وہ ڈیم کے اپنی اپنے ملک میں جو ہے واپر مقدار میں جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے نسبت پاکستان میں آپ کے سامنے ایک دو ایک دو ڈیم ہے اس کی وجہ سے اتنی لوٹ شیڈنگ ہے جس طرح سے چینہ نے جو ہے پاکستان کو آفر کروائی تھی کہ وہ تین سو کے حساب سے جو ہے پر گھر کو وہ جو ہے بلکل تین سو کے حساب سے پر ہاؤس آپ ہمیں دیتے جائیں یعنی چینہ کو دیتے جائیں اور وہ الیکٹری سٹی پروائید کرے گا کیا یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ چینہ ہی اب ہمیں بجلی دے گا ادروائز ہم بجلی اپنی نہیں بنا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جیسی جو سیچویشن ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آفر ان کی ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ملک میں بھی ڈیم بہت ضروری ہے کیونکہ اپنی جب تک اب اپنے ڈیم نہیں بنائیں گے تب تک یہ لوٹ شیڈنگ اور یہ الیکٹر سٹیٹی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کا ایشیوز کا پتہ ہونے کے باب جود بھی ہم ان کو اور کم نہیں کر پا رہے ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے یا پیسوں کی کمی ہے ڈیم بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے یا میس مینجمنٹ ہے میرے خیال سے یہ میس مینجمنٹ ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو بھی آتی ہے میں دیکھنے میں یہ نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں تو یہ یہ اس طرح کے کام جو ہیں بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں ان کے پاس فنڈز بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن یہ ٹریٹیز ایسی کر لیتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ایسے کام نہیں کر سکتے جیسے آئی ایم ایف کرزیں اتنے لے لی ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے میں بھی یہ تو اپر لیول کی باتیں ہیں شاید میں بھی انہوں نے کی ہو اس طرح کی جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا میں بھی لیکن ہم ان کو چاہیے ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت اشد ضرورت ہے جس طرح سے لوٹ ٹیڈنگ ہے چوبیس گھنڈے میں دا دس بندرہ بندرہ گھنڈے جو ہے لائٹ نہیں آ رہی ابھی ایران نے ان کو کہا کہ آفر دی ہے کہ جیسے سوئی گیس کے والے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو چاہیے ان کی ان کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹس کریں کہ جس جس سے جو یہ بہران ہے گیس کا لوٹ ٹیڈنگ یہ الیکٹریسٹی کا جو دور ہو تاکہ ہماری انڈریسٹریز چلیں ہمارے کام چلیں اچھا جیسے ابھی بنگلہ دیش کے بارے میں خبر ہے کہ وہ شاید انڈیا سے الیکٹریسٹی لینے جا رہے ہیں ان کا کوئی پروڈیکٹ ایسا ہونے جا رہا ہے ان کا کوئی کنٹریکٹ ہونے جا رہا ہے کیا اس وجہ سے انڈیا پہلے تو بھی اپنے اپنی الیکٹریسٹی پوری کر رہا تھا وہ دنیا کو یا دوسرے کنٹریز کو بھی پروائیڈ کرے گا الیکٹریسٹی دیکھیں اگر ان کے پاس وافر مقدار میں اپنے ملک سے زیادہ ان کے پاس اگر الیکٹریسٹی آ جاتی ہے تو وہ زیاری بات ہے کسی اور کنٹری کو دے گا ہمارے پاس اپنی نہیں ہے ہم نے کیا کسی کو دینی ہے کیا کسی کو دینی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید چائنہ سے ہم پروڈیکٹ کر لیں ڈیل کر لیں اور ان سے ہی اپنی الیکٹریسٹی لیں بلکل ایسے ہے ٹھیک ہے چینج کیسے یہ کیسے چیزیں بہتر ہوں کی کیسے ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ بہت میجر ایشوز ہیں یہ ڈیم بنانا کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ الیکٹریسٹی کی شاٹی جو ہوتی ہے ڈیم کی بات ہوتی ہم کہتے ہیں جی وہ کشمیر والے سائٹ پہ انڈیا نے ڈیم بنا لی ہیں ہم اس لیے وہاں پہ ڈیم نہیں بنا پا رہے وہ انہوں نے دریائوں کے اوپر ڈیم بنا لی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایسی کی ہیں انڈیا کے ساتھ بھی کیوئی ہیں انہوں نے پانی روکا ہوئے یہ یہ مسائل تو ہیں باکستان میں انہوں نے پانی روکا اور جب سلاب آتا ہے فلات آتا ہے تب ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پانی چھوڑتی ہے یہ یہ سوچنے والی بات ہے یہ بات ہے کہ اگر ہمارے پر ڈیم ہوں گے ہے یہ بڑی اشت ضرورت ہے ابھی اس ٹائم پہ بہت ضرورت ہے ڈیم کی کیونکہ آپ لوگ کے سامنے یہ ہے کہ بجلی نہیں ہوگی ساری فیکٹریز بند ہیں ساری چیزیں بند ہیں کام ہی نہیں ہو رہا لائٹ نہیں ہے جس سے پوچھے لائٹ نہیں ہے کام بند ہے اس کی لائٹ کی جو ہے وہ ڈیم کے بغیر تو لائٹ کی بلکل آپ کے خیال میں آپ نے ٹریٹیز کی بات کی جو انڈیا پاکستان کے درمیان دریاں ہیں جو ہماری ٹریٹیز جو معاہدے ہوئے ہیں آپ کے حیال میں وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا گلت ہوئے ہیں باجان بہت گلت ہوئے ہیں وہ کس نے گلت کی ہے ہم ہمارے سیاستدانوں نہیں کی ہیں زیاری بات ہے جو اس ٹائم کے امران تھے جنہوں نے ٹریٹیز کی ہیں ان کے ساتھ یہ ساری جو ساری چیزیں ان کے اوپر ہی جاتی ہیں جنہوں نے یہ ٹریٹیز کی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سار اسلام علیکم بسم اللہ جی والیکم آپ کا نام میرا نام رجوان ہے آپ کا نام آصف لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گر بات کریں اور ڈیمز کے حوالے سے بات کریں خاص طور پر مجھے بتائیں ابھی گرمی کا موسم سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کی بات کریں لاہور کی بات کریں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سر عمید ہے دکان دار ہے نابہ روڈ پرانی نار کلی ہم تو ٹیلی تقریباً کم اکم چار گھنٹے دن کے ٹیم جا رہی ہے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا جن کے پاس یو پی ایس یا واپڈا کا نیمل بدل جیسے جنیٹر یا یو پی ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ تو معاشی قتل ہو گیا ہمارا تو ہم ڈیمز کیوں نہیں بنا رہے اس طرح سے اگر بات کریں پاکستان میں ہر کو پتا ہے کہ جتنے تیزیں سے جو الیکٹری سیٹی شاٹیج ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کو کور کرنے کے لیے ڈیم کیوں نہیں بنا رہے ہیں دیکھیں ڈیم ہم نے تو بنا رہا نہیں چودری ساکب نیسار صاحب کو سارے زمانے نے پیسے اکٹھے کر کے دیئے آج تک اس کا ہی نہیں پتا لگا اب وہ خان صاحب کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہے ہم ٹھیک ہے ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں نیبر کنٹریز کو دیکھیں انڈیا کی بات کریں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیم اس لیے نہیں بنا رہے انڈیا نے وہاں پہ ہمارے جہاں سے پانی آتا ہے دریاؤں سے ان کے ادھر ڈیم بنا چکے ہیں لیکن وہاں پہ آل ریڈی کافی ڈیم بنے ہیں ان کے الیکٹری سیٹی آلموس پوری ہے لیکن پھر بھی وہ نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں چائنا بارٹر کے پاس جو ٹو گیگا وارٹ کا وہ ڈیم ہوگا اور انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا کیا وجہ ہے کیا وہ اہمیت جان چکے ہیں اس چیز کی ڈیم کی یا پھر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی ڈیم جو ہے خان صاحب کی اقومت نے شروع کیے تھے کہ بھئی ہم ان پروجیکٹس پہ کام کریں گے اتفاق کی بات ہے کہ وہ بچارے خود ہی نہیں دیں اب چاہیے تو انہیں یہ کہ یہ ڈیم بنائے تاں کہ یہ جو دیکھیں ہم پرسینے میں کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بڑا حل اگر آپ کمرے کے اندر میں دکان کے اندر لے جاؤں آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس کے علاوہ کاروں پر خراب ہوتا ہے اپنی حالت تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر بجلی بھی دیکھیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ صاحب لگائیں کمرشل فیفٹی ٹو روپیس یونٹ پاڑ رہا ہے کمرشل فیفٹی ٹو پاڑ رہا ہمیں ٹھیک ہو گیا میں ان سے سوال کیا تھا کہ انڈیا جو ان سے اپنے انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے چائنا بارڈر کے قریب ہم کیوں نہیں ڈیم بنا لیتے ہم کیوں نہیں اس اہمیت کو جانتے کہ ڈیمز ہوں گے تو ہی ہم یہ جنسی شاٹیج ہے اس کو کور کر پائیں گے مسئلہ یہی نا ہمارے اور آپ میں جو ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کیا یہ بتائیں ابھی لائٹ باندھو جی ہم تو پنکھا بھی نہیں چلا سکتے پھر کس کے آدمے پولیٹیشن کے آدمے پولیٹیشن ہوں سٹیبشمنٹس ہوں جو بھی ہوں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں بنانے والے کرنے والے ہیں معاملات جن کے ہاتھ میں اللہ باگ نے عزت دی ہے ان لوگوں کو جو معاملات دی ہیں اس کو ہینڈل کریں معاملات کو سیٹ کریں جو سیچویشن نظر آ رہی ہے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ایک دفعہ پہلے چائنہ نے آفر کی تھی کہ تین سو روپیہ پر ہاؤس پر گھر ہم آپ جن سے ہمیں دیں ہم لیکٹری سٹی پروائیڈ کریں گے ہمارے یہاں سے جن سے لیکٹری سٹی کا سسٹم یتم ہو جائے گا چائنہ ہمیں بجھلی پروائیڈ کرے گا کوئی ایسی سیچویشن نظر آ رہی ہے جیسے ہلا ہاتھ ہیں ہمیں تو اچھا یہ ویسے ایسے ہی کوئی بنا بنایاں میں دے جیسے اچھا معاملات چلتے رہیں خود میند نہیں کرنے صحیح ان کے پاس ہے ہی کیا آپ کے سامنے اتنے نچندے بھی کٹھے کی ہے سارے معاملات بھی ہوئے جی اگلے سال ڈیم بن جائیں گی تو آپ کے سامنے یہ حکومتوں کا کیا بنا ہے معاملات تو سارے مارے اپنے حکومتوں پر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ بنی بنائی مل اب چائنہ سے ہی ہم جو ان سے اپنا ڈیل کر لیں کہ وہ ہمیں بجلی دے اور بات ختم ہم یہاں پہ بجلی بنائی نا پچھیں کیا ہے دیکھیں پیارے بھائی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں قائد اعظم صاحب نے ہمیں تو بڑا ایک جدو جہد کر کے ملک بنا کے دیا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کو بگار کے رکھ دی ہے پہلی تو یہ بات ہے ہم اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہے اپنی ذات سے ہم کیا ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات پاکستان سے ہر بندے کو ان لوگوں نے ہمیں اس چیز میں ڈال دی ہے صرف بوک بس ہم نے اتر سے ہزار پندرہ سو کمانا ہے اور گھر جا کے دودھ لانا ہے جی فلا چیز لانی ہے فلا چیز لانی ہے ان چیزوں میں ہی گزار دیتے ہوں ٹھیک ہو گیا ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے ہماری سوچ ہی نہیں ہے تو ایسے ہم ترقی ڈویلپمنٹ کر پائیں گے دنیا کے دوسرے ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کنٹری سے ہم مقابلہ 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 ہمارے سے اتنا پیچھے ہے بنگلہ دیش ہمارے سے اتنا پیچھے تھا اب وہ وہ بھی ہم سے دو سٹیپ آگے چلے گئے ٹھیک ہے ہماری کرنسی کی ویلیو اور ان کی کرنسی کی ویلیو زمین ازمان وقت کا فرق آگیا ہے آپ ایران کو دیکھیں ایران میں تو لائٹ جاتی نہیں میں ایران میں نے وزٹ کیا ہے اچھا وہاں لائٹ جاتی نہیں ایسا ہم آپ کو کٹیں گے آپ ہمیں کٹیں گے بس ہمیں یہ ہے کہ